بسم اللہ الرحمن السلام علیکم اگر آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے تو آپ اپنی ایپ اوپن کر دیں اس میں آپ لاسٹ میں چلے جائیں جہاں پہ کلک کر لیں یہاں پہ دیکھیں تین آپشنز آ جائیں گی آرڈر اسٹری وی آئی پی آرڈر نیو کنسلٹن تو وی آئی پی آرڈر پہ کلک کر لیں درمیان میں وی آئی پی آرڈر کے اوپر جب کلک ہو جائے گا تو وہاں کے پاس پیج اوپن ہو جانا ہے یہ پیج اوپن ہو گیا ہے اس پہ دیکھیں آپ کا نام کنسلٹن نمبر لکھا ہے جہاں پہ آپ کی ڈاؤن لائن میں سے کسی کا آرڈر کرنا ہے یا آپ نہ کرنا ہے تو یہاں پہ اپنا کنسلٹن نمبر لکھنا ہے جیسے دیکھیں میرا کنسلٹن نمبر یہ چالیس ساتھ چھوٹیس نیچے ایڈ پرڈکس پرڈکس کے کوڈ آپ کے ٹلاغ میں دیکھ لیں ان کے سامنے ان کے کوڈ لکھے ہوتے ہیں آپ انٹر کریں جس طرح یہ دیکھیں گیارہ کوڈ لکھے ہوتے ہیں جس طرح جبتیس چھوٹھانے ایک کوڈ ہے یہ کریم کا کوڈ ہے یہ میں کیا یہاں پہ میں آگے کوانٹی ہے کوانٹی میں میں لکھ لکھوں گا ہے یا فارزمپل کر دیتا ہوں نیچے کوئی اور کوڈ لکھ لیتا ہوں جس طرح بتیس یہ نو سو چھاتا رہی ہے کوئی کوڈ ہے آج آپ نے ہے کہ پروڈکٹ کر لیتا ہوں اس طرح آپ نے جتنی پروڈکٹس کرنی ہے وہ جو اویلیبل ہوں گی کوڈ صحیح ہوگا تو یہ اویلیبل لکھایا گیا آپ نے جتنی پروڈکٹس ایڈ کرنی ہے وہ اس طرح ایڈ کرتے جائیں گے اور ایڈ تین یہاں پہ لکھیں گے کریئیٹ نیو کارڈر یہاں پہ کلک کر دیں گے تو یہ آپ کا جو انا یہ دیکھیں یہ آگیا ہم نے دس فیرنیس ملٹی بینیفٹس کریم کی ہیں تو یہ دیکھیں دس کریم آگئی ہیں ان کی قیمت دو سو نوہ سی روپے اور یہ ملٹیپلائے کر گئی ہے ہماری قیمت بن گئی اور ان کے پوائنٹ سے کیونکہ ایک کا پوائنٹ پانچ پوائنٹ تو یہ پچاس پوائنٹ بن گئے یہ جو دوسرا کوڈ میں نے انٹر کی تھا یہ لپس ٹرک کا یہ تین سو ٹھاسی روپے کی ہے تو یہ ہمارے بن گئی ہے اس کے ساتھ ہمیں ایک شیپنگ ویگ مل گیا ہے ٹوٹل ہمارا جو بل بنا ہے نا وہ جسو ٹھاسی یہ کریں یہ کریں یہ اکتیس سو ٹھاتر روپے کا بن گیا ہے اگر آپ نے آرڈر چینج کرنا ہے یہ نیچے ایڈریس لکھا ہوا ہے اگر آپ نے آرڈر چینج کرنا ہے تو یہاں دوبارہ کلک کریں گے تو واپس چلے جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جی اگر کینسل کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے یہ میں یہ کینسل کرنا چاہتا ہوں یہ تو میں یہ واپس کر دوں گا یہاں پہ آپ زیرو لکھ لیں اور کوئی اور آرڈر ایڈ کرنا ہے اس میں تو یہاں پہ لکھ لیں فاظ سے پر мама میں چاہتاوں سے کوئی اور آرڈر کرنا چاہتا ہوں یہ 32.000 کرنا چاہتا ہوں یہ میں اب وہ دیکھیں وہ جو پردکٹسل ہماری ختم ہو گئی ہے اب یہاں پہ میں نیو آرڈر جو ہے نا 32 ڈار آٹ والا یہ لکھ لیا یہ افسار چکا ہے آویلیبل ہے جی اور کرنا لکھ چاہتا ہوں وہ کر لوں گا اس طرح پھر کریئیٹ نیو آرڈر جہاں پہ کلک کروں گا یہ کلک ہو جائے گا پراسیز ہوگا تو یہ دیکھیں یہ ہے جی ایف ایم وچارج فیس واش انسکراب ہے یہ نون سو نیس روپے کا ہے یہ پناہ بی بی گا ہے یہ سرا جو ہے نا آپ کی یہ کیون میری بن گیا جی سنتیس اور نو روپے بن گئی ہے پینٹ سٹھ بی پی جنی پینٹ سٹھ پوائنٹ بن گئے ہیں یہ چینج آرڈر یہاں سے ہوگا اگر کرنا ہے تو یہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا یہ یہاں پہ یہ میرے ایڈریس ہے اس ایڈریس کے مطابق جو اینا میرا جو اینا جو میرے پروفائل میں میں نے لکھاتا وہ یہ ہے ٹھیک ہے اب اگر میں ہاں پہ آگا ہے ڈلیوری ڈلیوری کس طرح کرنے چاہیے لاشوز اور ایف ایم برانچ سے آپ نے لینی ہے جو ایم ڈلیوری چونکہ ہم زیادہ ایم ڈلیوری لیتے ہیں تو ایم ڈلیوری پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب سنگل آرڈر لور کوریئر آپ نے ہے اگر تو آپ کوڈ میں ہیں جن کے سی او ڈی کیشن ڈلیوری میں ہیں تو آپ راول بینڈی کے اندر تو کوڈ میں کر دیں گے گجرہ والا کوڈ کیریئے میں تو کوڈ میں کر دیں گے اگر آپ کوڑیئر سروس میں تو کوڑیئر میں کریں گے لور میں ہوں تو میں اس لیے کیریئر کروں گا اب میرا ایک ڈریس یہ لکھا ہوئے اوپر والا ایک یہ لور والا ہے تو میں نے یہ اگر نیو ڈریس آپ دینا چاہتے ہیں کسی کو بیجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیو ڈریس پہ کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا یہ اوپن ہوگا یہاں پہ آپ ڈریس لکھ لیں سٹی لکھ لیں واستل کور لکھیں اور ریسیونگ نمبر جو جس کو بیجھ رہے ہیں اس کا ریسیونگ نمبر لکھیں یہ ایک سو پچاسی آپ کے جو انا ڈلیوری چارجز آئیں گے یہ ڈلیوری چارجز ہوتے ہیں یہ ٹی سی ایس کے چارجز ہیں یہ ٹی سی ایس کے چارجز ہے آپ نے نا اگر پچیس سو سے کم کو گا تو یہ دو سو ساٹھ ہوں گے اوپر کا ہے اس لیے یہ آگئے ہیں اب یہاں پہ آپ نے کنفرم آرڈر کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ کنفرم ہو جائے گا اس طرح آپ نے آرڈر کرنا ہے اور پھر وہ آپ کے پاس ریٹ آ جائے گا تو پوری تصویر آ جائے گی پیسٹ بھی بھی بن گئے اور یہ اتنی پرائز بن گئی یہ آپ کو میسج بھی چلا جائے گا آپ کی ایمیل میں بھی اگر ایڈریس ایمیل ہے تو ایمیل میں بھی چلا جائے گا اس طرح آپ نے یہ آرڈر پلیس کرنا ہے جو قیمت آئے گی اس قیمت جو پرائز آئے گی وہ پرائز پھر آپ نے بینگ میں ڈپازٹ کروانی ہے اگر تو آپ کسی اور ایڈریس میں اگر آپ کوڈ میں سی او ڈی میں وہ جب آپ نمائندہ آپ کا پاسل آپ کو دے گا تو اس وقت اس کو پیمنٹ کر دینی ہے اگر اس کے علاوہ ہیں تو آپ نے بینگ میں ڈپازٹ کرانا ہے جو سلپ آپ ڈپازٹ کروائیں گے وہ سلپ جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر کنسلٹر نمبر لکھو گا نیم بھی لکھو گا منشن کر کے وہ آپ کو اپنے ای میل کر دینی ہے اوری فلیم کو اس طرح آپ کی جو ہے نا پیمنٹ رسی ہو جائے گی اور دو تین دن کے بعد آپ کو جو ہے نا آپ کا بار سے مل جائے گا